سبرت رائے سہارا کو سپریم کورٹ سے ایک بار پھر جھٹکا لگایا ہے سپریم کورٹ نے سبرت رائے کی بیل کی ارضی خارج کر دیا ہے سادھک آئے کی رہائی کے لیے سبرت سہارا پانچ ہزار کروڑ کیش دیں اس کے لیے کورٹ نے انہیں پراپٹی بیچنے اور پراپٹی کو گروی رکھنے کی اجازت دے دی ہے سادھک دورے معاملے کی سنوائی اب تین ججوں کی بینچ کرے گی آپ کو بتا دیں گے پچھلے چار مارس سے ہی جیل میں ہیں تیار جیل میں بند ہیں سہارا پرمکھ سبرت رائے زمانت کے لیے لگاتار وہ ارضیہ لگا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ نے ان کے سامنے شرط رکھی ہوئی ہے کہ وہ پانچ کروڑ کیش دیں اور اتنے ہی رکم کی وہ بینک گارنٹی دیں کیا کچھ کہا ہے سہارا پرمکھ کے وکیل نے آپ کو سناتے ہیں ججمن 29 تاری کو ریجرب کیا تھا آج انہوں نے اس میں ڈیٹیل ججمنٹ پاس کیا ہے انہوں نے فائنڈنگ یہ دیا ہے کہ جتنے بھی بینک اکاؤنٹ سے ان کو ریلیس کیا جائے اور سارے پیسے جو ہوں وہ سیبی کے اکاؤنٹ میں جائے گا پروپٹی کی ڈیٹیل جو ہم لوگوں نے دیا تھا اس پہ امبارگو جو لگی ہوئی تھی 21-11-2013 کے آرڈر سے سپریم کورٹ کے اس پہ امبارگو لفٹ کر دیا گیا ہے اور اس کو آپ سیل کر کے سیبی کے پاس پیسہ جمع کر سکتے ہیں تیسہ انہوں نے کہا ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا 26 مارچ کا اس میں انہوں نے نسلائج بینک کی باتشیت کہی تھی بینک آئینٹی دینے کی اس کا بدلاؤ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ نسلائج بینک اور سیرول بینک کسی کا بھی بینک آئینٹی دے سکتے ہیں سپریم کورٹ نے اس میٹر کو تھری ججز بینج کے پاس ریفر کر دیا گیا ہے ناو اس کی سنبائی تھری ججز بینج کے پاس ہوگی چوتھی بات انہوں نے کہا ہے کہا کہ میں نے آرڈر پاس کر دیا اس لئے اس میں ایمائیکہ سکیوری بھی اس کیس میں پوائنٹ کیا گیا ہے اور بانکی جو اپلیکیشن جو 29 کا آرڈر تھا 29 کے آرڈر کے کمپلائنس میں آج سہارا نے اس پہ ایک ایفیڈیوٹ پہ پروپٹی کو سیل کرنے کا پرمیسن بینک آف چائنا سے جو ملیا ہو اس کے ایفیڈیوٹ پہ ہمارزاد اس وقت پرباکر مشرا ہمارے سمانت آتا ہے پرباکر ایک بار پھر زمانہ تو نہیں ملی سہارا پرمک کو اور کوٹ نے ابھی بھی وہی شرط رکھی ہوئی ہے کہ پانچ ہزار کروڑ آپ کیش دیں اور اتنے کی بیک گارنٹی دیں جی نشی طور پر اور ایک طرح سے یہ کہیں کہ ملی جولی خبر ہے سہارا کے لیے ایک طرح تو سہارا کے طرح سے جو یہ مانگ کی گئی تھی یہ تو ریلیز کی آرڈر پاس کرتے سے کوٹ نے منع کر دیا دوسری بات یہ کر دی کوٹ نے کہ ان کو ہاؤس ریسٹ کے لیے جو بانگ کی گئی تھی اس پر بھی کوٹ نے انکار کر دیا لیکن ہاں راحت کی بات اگر ہم یہ کہیں تو نشی طور پر کوٹ نے جو کہ سپریم کوٹ نے آدیس دیا تھا کہ سہارا کوئی بھی کسی بھی پرکار کے اپنے پروپرٹی نہیں بیچ سکیں گے کسی بھی پروپرٹی کی گریوی نہیں رکھ پائیں گے تو آج سپریم کوٹ نے اپنے سرٹ میں دھیل دیتے ہوئے ان کو اپنے پروپرٹی کو بیچنے اور گریوی رکھنے کی اجازت دی ہے اور وہ اس طرح پر جو سپریم کوٹ جو ریلیج کے لیے جو دس ہزار کروڑ روپے ایرینج کرنے جسے پانچ ہزار کروڑ کیس اور پانچ ہزار کروڑ کی بینگ گارنٹی ہوگی تو اس کے انتظام کے لیے سہارا کے جو نو سہاروں میں جو پروپرٹی ہے اسے سہارا بیچ سکیں گے اور ساتھی ساتھ گریوی بھی رکھ کر کے اور جو بینگ گریوی بھی رکھنے کی اجازت کوٹ نے لے دی ہے بہبا شکریہ پروپرکر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جانے